اس ویڈیو کے بارے میں بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں آخر ہے کیا اس ویڈیو کے اوپر مجھے ویڈیو بنانے کی ضرورت کیا پڑی آئیے اس ویڈیو کے حقیقت کے بارے میں پتہ کرتے ہیں ایک ریپورٹر اس مسلم لڑکی سے پوچھتی ہے کہ اگر آپ کے لئے کسی غیر مسلم کا رشتہ آئے جو مسلمان نہیں ہے تو کیا آپ اس کو ایکسپٹ کریں گے تو یہ لڑکی جواب دیتی ہے کہ نہیں میں قبول نہیں کر سکتے ایکسپٹ نہیں کر سکتے پھر اسی لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر وہ آپ کے لئے اسلام قبول کرنے کے لئے تیار ہو کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں میں اسلام قبول کرنے کے لئے تیار ہوں تو کیا آپ اس پرپوزل کو ایکسپٹ کریں گے تو یہ لڑکی جواب دیتی ہے کہ میں بھاگ کر شادی کرلوں گے اسے مطلب یہ تو اچھی بات ہے نیکی کا کام ہے کہ وہ میرے لئے اسلام قبول کرنے کے لئے تیار ہے تو اس ویڈیو سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ آپ کے لئے اسلام قبول کر رہا ہے میں تمام امت کی بیٹیوں سے بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی بڑی سادش ہے یہ بہت ہی بڑی پلاننگ ہے کہ کس طریقے سے یہ وقتی طور پر مسلمان ہو کر آپ سے شادی کرلیں گے آپ کو اچھی طریقے سے یوز کرلیں گے اس کے بعد ٹیشو پیپر جیسا استعمال کر کے آپ کو بہن نکال پھیکیں گے اپنی زندگی سے آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا کیونکہ ان لوگوں کو مطلب ہے تو چند پوریوں سے مطلب ہے ان لوگوں کو مطلب ہے تو آپ کی جسم سے مطلب ہے ان لوگوں کو مطلب ہے تو اسلام کو بدنام کرنے سے مطلب ہے اسلام سے دشمنی ان لوگوں کی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ یہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اسی لیے اگر آپ کہیں پر بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں چاہے کہیں پر بھی ہو اسکول میں ہو کولیجز میں ہو کسی یونیورسٹی میں ہو اگر کوئی بھی آپ سے آ کر کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیاب ہوں آپ مجھ سے آ کر شادی کر لیں یہ چیزیں جو ہیں نا آپ کو اپنے ذہن و دماغ سے نکال پھیکنے کی ضرورت ہے کہ کوئی میرے لئے اسلام قبول کر رہا ہے بھلا میں اس کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں ایسا ہرگز نہ سوچیں آپ ان کو ایک راستہ دکھا دیں مسجد کی طرف کا راستہ کہ آپ جائیں وہاں پر امام صاحب ہوں گے یا معزن صاحب ہوں گے کوئی مسجد کے ذمہ دار ہوں گے وہ آپ کو کلیمہ تییبہ آپ کو کلیمہ شہادت پر ہا دیں گے اس کے بعد اسلام میں کیا کیا احکامات ہیں وہ آپ کو سکھانے کی کوشش کریں گے اس کے لئے کوئی ایک نظام بنایا جائے گا آپ کو گوڑ بائی کہیں گے وہاں سے نکل جائیں اس جال میں آپ نہ فسے اور اس ویڈیو کو بھی دیکھئے کہ کس طریقے سے مسلم لڑکیوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے مسلمانوں کو کمجور کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ان کی لڑکیوں پر ٹارگیٹ کرنا ہوگا جب ان کی لڑکیوں پر ٹارگیٹ کریں گے تو اس ویڈیو سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کس طریقے سے یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف اور مسلم لڑکیوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لئے منصوبہ بندی کرتے ہیں سازشی کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر ایک ان لوگوں کے منصوبہ بندی سے ہشیار ہو جائے اور ان لوگوں سے دور رہے